بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اینیمل ٹیشوز کے بارے میں اینیمل ٹیشوز پور ٹائپز کے ایپیثیلیل ٹیشوز کونیکٹیو ٹیشوز مسل ٹیشوز نروس ٹیشوز اس میں سے جو فرس ٹائپ ہے وہ ہم پریویس لیڈسکس کر چکے ہیں سیکنڈ ٹائپ آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے جس کا نام ہے کونیکٹیو ٹیشو کونیکٹیو ٹیشوز کے نام سے شو ہو رہا ہے کہ یہ چیزوں کو یا دوسرے ٹیشوز کو کونیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی دیفنیشن بھی ہے بینڈ کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا کونیکٹ کرنا دوسرے ٹیشوز کو کونیکٹ کرتے ہیں اور انہیں سپورٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں ان کی مزید فور ٹائپز ہیں بونز ہیں کارٹیلیج ہے بلڈ ایڈیپوس ٹیشوز یہ چار طرح کے ٹیشوز یہ کونیکٹیو ٹیشوز ہیں مطلب abone ایک کونیکٹیو ٹیشو ہے کارٹیلیج بھی کونیکٹیو ٹیشو ہے بلڈ بھی کونیکٹیو ٹیشو ہے اور ایڈیپوس ٹیشو بھی کونیکٹیو ٹیشو ہے اب ان کا فنکشن کیا ہے اور کہاں پر یہ پائے جاتے ہیں یہ ہم نے پڑنا ہے دیکھیں یہ found in extra cellular matrix bone کی جو cells ہیں جنہیں osteo sites کہا جاتا ہے یہ extra cellular material کے اندر dip ہوتے ہیں for example اگر آپ کسی بھی بون کا کروس ایکشنل ایریا دیکھیں مطلب یہ فار ایزمپل یہ ہڈی ہے یہ ایک بون ہے میرے عام کی تو درمیان سے اسے کٹ کر دیں تو کٹ کرنے سے یہ جو حصہ آپ کو کروس ایکشنل ایریا نظر آئے گا اس کے اندر جو بون کے سیلز ہیں وہ اس طرح موجود ہیں ایک یہاں پر سیل ہوگا ایک یہاں پر ہوگا ایک یہاں پر رینڈم لی یہ سیلز موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سائٹس پہ تو یہ اس طرح بکھرے ہوئے سیلز ہیں ان کا نام ہے آسٹیو سائٹس اب یہ کس کے اندر ہیں یہ جیلی لیئک میٹیریل فلورڈ لیئک میٹیریل کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ یہ میٹیریل جو ہے یہ میٹرکس اسے کہا جاتا ہے عام طور پر تو یہ سیل کے باہر والا میٹیریل ہے اس لئے اسے کہا جاتا ہے ایکسٹرا سیلولر میٹیریل اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں اسے کہا جاتا ہے ایکسٹرا سیلولر سیلولر من سیل سے باہر تو ایکسٹرا سیلولر میٹریل ہے تو ایکسٹرا سیلولر میٹریل کی اندر یہ بون کے سیلز موجود ہیں بون سیلز یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس طرح کارٹیلیج بھی ہے اس کے بھی سیل جو ہے وہ فاؤنڈ ان ایکسٹرا سیلولر میٹرکس وہ بھی اسی طرح ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن بون اور کارٹیلیج بھی ایک ڈیفرنس ہے بون جو ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے اور کارٹلیج جو ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے ایز کمپیرٹو بون بون جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ہڈی کو گا جاتا ہے ہماری ہاتھ کی بون مطلب یہ جو آمز کی بونز ہیں ہماری انگلیوں کے اندر یہ بونز موجود ہیں ہماری ٹانگ کی بونز ہیں اور اسی طرح ہماری جو ریبز ہیں یہ پسلیاں یہ بھی بونز کی بنی ہوئی ہیں لیکن کارٹلیج کہاں پر ہوتا ہے یہ بھی ایکسٹر سیلور مٹیریل میں ہی اس کے سیلز ڈپ ہوئے ہوتے ہیں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کارٹلیج یہ دیکھیں کان کی یہ جو ہڈی ہے یہ جو مر جائے ایسی ہڈی جو مر جائے اسے کہتے ہیں کارٹلیج یہ کری ہڈی اسے کہا جاتا ہے جو مر جاتی ہے جس کے اندر فلیکسیبیلٹی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کارٹلیج لیکن یہ بون کی نسبت یہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے اچھا بون کا فنکشن ہے سپورٹ پروائیڈ کرنا اگر ہماری باڈی سے بونز نکال دی جائے ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بونز ہمیں سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں سیدھا کھڑا رکھتے ہیں ایک پیلر کی طرح ایکٹ کرتی ہیں نیچ دیکھیں کارٹیلیج تو اس کا فنکشن ہے کنیکٹ دی ٹیشوز کارٹیلیج جو ہے ہمارے جب ورٹیبرل کولم ہے ورٹیبرل کولم تھرٹی تھری ورٹیبریز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بونز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کارٹیلیج موجود ہوتا ہے تاکہ جب وہ موو کریں تو فرکشن کو کم کریں یا ریزسٹنس کو کم کریں اور ان کی موومنٹ میں ہیلپ کریں اس طرح جہاں پر بھی دو بونز کا کنیکشن ہے اب یہ دیکھیں میری جو کونی ہے الپو میں یہاں پر بھی کارٹیلیج موجود ہے تاکہ میں ایزیلی اس جوائنٹ کو موو کروا سکوں تو یہاں پر بھی کارٹیلیج اب یہ دیکھیں دو بونز کو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے تو اس کا فرکشن کیا ہے کنیکٹ کرنا تو یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے بلڈ دیکھیں بلڈ تو ہے یہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کے اندر موجود بلڈ کے سیلز ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل وائٹ بلڈ سیل پلیٹ لیٹس تو یہ جو سیلولر میٹیریل ہے یہ کس کے اندر موجود ہوتا ہے مطلب فلوڈ لائک سٹرکچر کے اندر ہی فلوڈ کے اندر ہی یہ موجود ہوتا ہے بلڈ سیلز علیدہ بات ہے اور بلڈ سیلز جس میٹرکس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکوڈ میٹیریل کے اندر ہی بلڈ کے سیلز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈ کے جو سیلز ہیں وہ اس طرح بائیک ان کے ڈسک ان کی شیپ ہوتی ہے اور ریڈ بلڈ سیلز ریڈ کلر کے ہوتے ہیں آپ کبھی ہسپیٹل میں جائیں تو ہسپیٹل میں پکس لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر ریڈ بلڈ سیلز بلڈ ویسلز کے اندر موو کرتے ہوئے ٹرائول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو بلڈ سیلز ہیں یہ تو پوری باڈی کو کنیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی آپ کٹ لگائیں وہاں سے بلڈ نکلے گا تو بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی کو پوری باڈی پارٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں آپ جب سانس لیتے ہیں تو لنگز کے اندر ہوا جاتی ہے اکسیجن جاتی ہے اکسیجن پھر بلڈ میں مکس ہو جاتی ہے اور پھر ہر سیلز تک جاتی ہے دیکھیں ہر سیلز تک بلڈ پہنچ رہے ہیں تو ہر ایک سیلز کو دوسرے سیلز کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا بلڈ ہے تو بلڈ بھی ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے میکس دیکھیں ایڈی پوز ٹیشو یہ لپٹس ہیں اصل میں مطweet یہ ایسے ٹیشو ہیں جن کے اندر فیٹس کو ڈیپوزٹ کر دیا جاتا ہے جن میں فیٹس کو جمع کر دیا جاتا ہے ان میں فیٹس کو سٹور کر دیا جاتا ہے یہ ایڈی پوز ٹیشوز کنیکٹ دی ٹیشوز یہ دوسرے ٹیشوز کو کنیکٹ کرتے ہیں فار ایگزمپل یہ انڈر دی سکن موجود ہوتے ہیں ہمارے سکن کے نیچے موجود ہوتے ہیں رہے ہیں اور عام طور پہ یہ انرجی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپورٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں جو آدمی تھوڑا موٹا ہو اگر وہ گر جائے تو اسے اتنی چوٹ نہیں آتے کیونکہ اس کی جو بونز ہیں وہ ڈریکٹلی زمین کے ساتھ یا سرفے کے ساتھ ٹچ نہیں کری کیونکہ اس میں فیٹس زیادہ ہیں تو فیٹس نے فلیکسبلیٹی کاؤز کی فیٹس کی وجہ سے بہت ساری پروٹیکشن مل جاتے کیڈنی کے اراؤنڈ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کنیکٹ دے ٹیشوز جیسے کہ میں نے بتایا کہ ٹیشو کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں پروائیڈ انرجی انرجی کیسے پروائیڈ کرتے ہیں یہ تو سمجھ آگئی کہ سکن کو مسل کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں سکن کے نیچے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ پروائیڈ انرجی انرجی کیسے پروائیڈ کرتے ہیں انرجی اس طرح کہ جو آدمی جو زیادہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ آدمی زیادہ کھائیں تو ان کا ویٹ آور ہو جاتا ہے ان آدمیوں کی ان کی بات کر رہا ہوں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا بھی کھا لیں وہ میری طرح ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا سارا میٹریل ڈائجسٹ ہو جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنی ضرورت ہے ان کا باڈی اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور باقی کو سٹور کر لیتا ہے باقی انرجی کو سٹور کر لیتا ہے باقی انرجی کو لپیڈز میں کنورٹ کر کے فیٹس میں کنورٹ کر کے سٹور کر دیا جاتا ہے ایسے آدمی کے بیلی کے اوپر فیٹس جمع ہو جاتے ہیں یہ پیچھے جو ہے وہ کندے کے اوپر یہاں شولڈر پہ بیک سائٹ پہ فیٹس ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مطلب کہ باڈی کے اندر فیٹس کی ڈیپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ سیلز وہ ٹیشوز جن کے اندر فیٹس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے ایڈی پوزٹ ٹیشوز اور جب کبھی فار ایسے پل جب کبھی آپ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اور اس آدمی نے جس کے اندر یہ ایڈی پوزٹ ٹیشوز بن چکے ہیں بیلے کے اوپر یا یہاں بیک سائٹ شولڈر پہ تو وہ اب روزے رکھنا شروع کر دے گا جب روزے رکھے گا تو اس میں اب وہ مسلسل تو کھانا نہیں کھا رہا سارا دن بکھا رہ رہا ہے تو اس وقت وہ جو ڈیپوزیشن ہوئی تھی فیٹس کی ان کو ہمارا باڈی یوز کرنا شروع کر دے گا ایڈی پوزٹ ٹیشوز کے اندر موجود فیٹس یا لپیٹس ان کو نکال کے ان سے ان کو ڈیجیسٹ کر کے انرجی حاصل کرنا شروع کر دے گا اس طرح ضرورت کے وقت یہ انرجی بھی پروائیڈ کرتے ہیں جب ضرورت ہو جب انرجی نہیں مل رہے کسی اور طرف سے تو پھر اپنے اندر موجود جو فیٹس ہیں ان کو ڈیجیسٹ کر کے ان سے انرجی حاصل کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ انڈر دا سکن پریزنٹ ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز ہیں آج کے لئے اتنے ہیں کافی باکی انشاءاللہ نیکس ٹائم اللہ حافظ